وہ جہالت پر مبنی فتوے دینے لگیں گے سندھ میں مجھے معلوم ہوا کہ بعض ہندو ٹیچرز اسلامیات لازمی پڑھاتے ہیں پھر اس پر اللہ بھلا کرے کسی خاتون کا وہ درس میں سے انہوں نے وہاں کے گورنر کو لکھا وہاں کے گورنر نے پھر محکمہ تعلیم کے لوگوں کو لکھا اور اس معاملے کی اب پوری تحقیق ہو رہی ہے تو بعض وقت ایک بات کسی مجلس میں کر دینا بڑے فائدے کی ہو جاتی ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشنگوئی کس طرح سچ ہمارے اپنے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پوری ہوتی نظر آتی ہے کہ جب ظاہر ہے کہ اسلامیات پڑھیں ہم کیوں پڑھیں اور تو ایک حقیر سا کام نظر آتا ہے اسلام پڑھیں قرآن پڑھیں حدیث پڑھیں ہم تو بیک ورڈ کہلائیں گے لہٰذا جب ہم نہیں کریں گے اور صرف سلیبس بنا بنا کے اور پولیسیز بنا بنا کے چھوڑ دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہی علم مسلمان جاہلوں کو چھوڑ پر غیر مسلموں کے ہاتھوں پہنچ جائے گا اور یہ بھی آپ دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اسلامی دنیا میں ایسے ریسرچ فسلیٹیز ایسے لوگ ایسی لیبریریز ایسی کتابیں موجود نہیں جہاں بیٹھ کے لوگ ریسرچ کا کام کر سکے اور ہم جیسوں کو ایسی جگہوں پہ جا کے کام کرنا پڑتا ہے کہ جہاں وہ سارے وسائل موجود ہیں لیکن علماء نہیں تو یہ بھی ایک آفت ہے ہماری ایک مصیبت ہے اور علامہ اقبال کا وہ شیر آپ کو یاد ہوگا جو دیکھیں کتابیں اپنے آبا کی یعنی یورپ میں تو ہوتا ہے دل سی پارا بہرحال جو بھی ہے آپ شیر کو پڑھ لیں آپ کو یادی ہوگا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ہم اپنے آباؤ اجداد کی کتابیں یورپ میں دیکھتے ہیں یورپ کی لیبریریوں میں کہ مسلمانوں کے ہاں تو جہالت اتنی عام ہوئی کہ ان کے بچوں نے وہ کتابیں بھی بیش ڈالی جیسے وہ پرانی کتابوں کی دکانیں وہ لہور انار کلی اور ادھر بھی باہر آپ کو پھٹوں کے پڑی مل جائیں گی تو جب گھر میں عالم نہ رہے اور نسلوں میں علم ختم ہو جائے تو پھر وہ کتابیں تو ایک بوجھ ہو جاتی اٹھا کے بیش دی گئے اور انگریز جو تھے بڑی اقل مند قوم تھی انہوں نے ان سب کو اٹھایا اور کوڑیوں کے بھاؤں لے گئے اور اب وہ کئی کئی پاؤنڈ کا ٹکٹ لگتا ہے ان کو صرف دیکھنے کے لیے کیونکہ میں خود ذاتی ایکسپیرینس سے اس سے گزری ہوں ایک لیبریری کو استعمال کرنے کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے اتنے کارڈ بنوانے پڑتے ریجسٹریشن لینی پڑتی پیسے لگانے پڑتے پھر جا کے موقع ملتا کہ ہم ان مختوتات کا نظارہ کر سکے اور بعض اکر لٹرلی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے یہ اللہ یہ چیزیں ہماری اور یہاں آ پڑی ہیں اور ہم اتنے خوار ہو رہے ہیں کہ اپنے ملک میں اور اسلامی ممالک میں کام کرنے کی وجہ یہاں ظلیل و رسوہ ہوتے پھر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے غلط نہیں ہوتے میں یہ سوچتی تھی کہ اگر یہ کتابیں اس وقت کسی بھی مسلمان ملک میں ہوتی تو یہ بھی ضائع ہو چکی ہو ہم نا اہل تھے کہ ان کتابوں کی حفاظت نہ کر سکے اللہ تعالیٰ نے کسی غیر مسلم قوم سے ان کی حفاظت کا کام لیا کہ خاص ٹیمپریچر پر ان کو منٹین کیا جاتا ہے رکھا جاتا ہے کہ ان کو کیڑا نہ لگے وہ ختم نہ ہو جائیں اور ان کی حفاظت کے لیے بے شمار طریقے اختیار کیے گئے اور اس کے بعد مجھے مصر جانے کا اتفاق ہوا جہاں جامع اظہر میں میں اس علم کی مجلس میں جمعہ کے روز یہ بات کریے کہ جامع اظہر میں مختوتات کا اتنا برا حال تھا کہ چوہوں کا پشاب تک دیکھا گیا کتابوں پہ اور علماریوں کتری ہوئیں اور چیزیں یعنی برا حال تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بلاگ ہے نا کہ وہ اگر ہم نہیں اقاضت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا کام لینا وہ کسی سے بھی لے لے گا وہ کسی غیر مسلم سے بھی لے لے کیونکہ بہت سے لوگ یہ پوچھتے کہ وہاں کیا کرنے گئے تھے آپ تو شاید آپ کو اس سے تھوڑا سا اندازہ ہو جائے